بھارتی ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ جو ہے وہ پاکستان کو سیدھے طریقے سے اور بلکل واشگاف الفاظ کے اندر دھنکی بھی دے چکا ہے اور کل راجنات سنگھ نے کہا کہ ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سرحد پر اپنے پڑوسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے کچھ لوگ ہم سے بہت ناراض ہیں درنبر مودی کی جانب سے بھارتی کسانوں کے آگے گھٹنے ٹیکے گئے اس پر پوری دنیا حیران تو تھی لیکن اب اصل پلان جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے اور اس وقت بلکل مقبوضہ وادی والا میدان جو ہے مقبوضہ وادی والی جو صورتحال ہے اور این وہی سکرپٹ جو ہے وہ اس وقت بھارتی پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے خلاف اور پاکستان پر حملے کی دھمکی تو راجنات دے ہی چکا ہے اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام مودی سرکار اور ایجنسیوں کا گھناؤنا منصوبہ کس طرح سے شروع ہوا ہے بی ایس ایف چیلنجز انٹروڈنگ پاکستانی ڈرون اینڈ بوٹ ان گرداسپور سیکٹر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گرداسپور کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر بارڈر سیکیوٹی فورس نے چیلنج کیا ہے پاکستان کے ایک داخل ہونے والے ڈرون کو اور پاکستان کی طرف سے ایک کشتی آ رہی تھی اسے اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور ایک بڑی تشویشنا خبر تھی کیونکہ یہ ایک سیدھا الزام تھا پاکستان کے اوپر اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ بھارتی ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ جو ہے وہ پاکستان کو سیدھے طریقے سے اور بلکل واشگاف الفاظ کے اندر دھنکی بھی دے چک ہے اور کل راجنات سنگھ نے کہا کہ ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اس وقت ایسا لگ رہا تھا یہ مقبوضہ وادی کے کانٹیکس میں بول رہا لیکن اب چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ صرف مقبوضہ وادی نہیں بلکہ بھارتی پنجاب کے کانٹیکس میں بھی بول رہا ہے اور راجنات سنگھ کی سٹیٹمنٹ آپ اپنی سکرینز کی اوپر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور ٹائمز اف انڈیا پہ آپ اس کی خبر کی شہ زرخی دیکھ سکتے ہیں اچھا چائنہ کا نام نہیں لیا پاکستان کا نام لیا ہے وہاں سے ڈبل پھینٹا چڑھتا ہے اس لیے شاید لیکن پاکستان نے مکمل طور پر پوری دنیا کے سامنے ماری منسٹری اور فورن افیر نے راجنات کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ پرووکیٹیو ہے یہ ہمیں بھڑکانے اور جنگ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے اور جوش دلانے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ریجیکٹ انڈیا دیفنس منسٹرز پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ کے پاکستان نے باقاعدہ طور پر اسے ریجیکٹ کیا کریں گے بھارت کی جو ایک بار پیسے بکلاہٹ کا شکار ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ بھارت کو دہشتگردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سرحت پر اپنے پروسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کو دھمکی دینے کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتیال انگیز بیان مسترد کیا اور ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق بھارتی بیانات کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں سے ہٹانا ہے بھارت اشتیال انگیز بیانات دینے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے بیانات پر بیانات دیا چلا جا رہا ہے اب بھارتی وزیر دفاع کی پاکستانی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے کرنے کی دھمکی پر آپ کا میں موقف چاہوں گی کیا کہیں گے اب یہ دوبارہ سے وہ کلات کا شکار ہو گئے ہیں یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس قسم کے زخم لگے ہیں پاکستان سے اور چین سے اور اس کے بعد پھر وہ حلیف ہے امریکہ کا تو وہ آرام سے اس کو یہ چیز حضم تو نہیں ہو سکتی وہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی اس کو کوشش کرے گا کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے لیکن امکان اس بات کا ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ کرتے کرتے پہلے بارے اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا ابھی وہ دیکھیں جو اس کا انٹرنل پرابلمز ہیں ان کو وہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فارمرز کے ساتھ کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا مین لینڈ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کرسچن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں صدیوں سے جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے اکھاڑ رہے ہیں تو جو کچھ ان کی اپنی پولیسی ہیں جو ان کا رییکشن ہے انٹرنل اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ چونکہ وزید دفاع کا بیان ہے تو میں بھی ان کو بتاؤ دوں ایک بات کہ یہ صرف آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ سرجیکل سٹائک کریں گے اور جہازوں کو لے کر آئیں گے اور اب یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم بھی صرف اپنا دفاع کریں گے پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور شاید آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے تو آپ اپنی رئیسی ساکھ کو بچا لیں اسی میں آفیت ہے ورنہ جو آپ امریکہ کے حلیف بنے ہوئے امریکہ پہلے ہی یعنی ہم ان کو سرپرائز دیں گے پھر انشاءاللہ بہت بڑا دیں گے اس دفعہ زیادہ بڑا سرپرائز ہوگا پہلے والے کے مقابلے میں کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو یہ وہ سمجھتا ہے اگر بھارت کے وہ بہت بڑا ملک ہے جو کہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جانتے ہیں ان کے ٹریننگ کیسی ہے ہم جانتے ہیں ان کے اتھیار کیسے ہیں ہم جانتے ہیں ان کا دل گردہ کتنا ہے اور وہ اگر ہمارے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ موت کو تلاش کرتے ہیں شہادت کے مطمئنی ہیں کلمہ حق بولنے والے ہیں اپنی جان ہر چیز پر اپنے وطن پر نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حکم پر نچھاور کرتے ہیں تو یہ تو ان کو دفعہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوگا مقبوضہ کشمیر وہاں سے یہاں سے ہم چلیں گے اور آپ اس میں ہاتھ ملائیں گے وہاں جا کر مقبوضہ کشمیر میں آپ ذرا کر کے دیکھئے بسم اللہ کریں ہم تو منتظر ہیں اس بات کے آجی جنرل سب آگے شلتے ہیں ترجمہ دفتر خارجہ نے ایک بات بڑی ٹھیک کہیے کہ بھارتی بیانات کا مقصد جو عالمی برادری کی توجہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف برزیاں ہو رہی ہیں وہ ہٹانے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹے کیونکہ کچھ دن پہلے حقام مطیعدہ میں پاکستان کی جو پیش کردہ کشمیروں کے حق خدرادیت کی قرارداد ہے وہ متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے اور جنرل سمبلی کمیٹیز لاس میں قرارداد کو تمام ممالک نے بغیر ووٹنگ کے منظور بھی کیا تھا یہ کہیں اسی کا تو نتیجہ نظر نہیں آرہا جی دیکھیں یہ اس کا پارشل نتیجہ تو ضرور ہے ایک ایک میں نے آپ کو فیکٹر بتایا کہ جو ان کو ضخم لگے ہیں ایک یہ فیکٹر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اور ایک بہت بڑا فیکٹر رہ رہے ہیں اور وہ ہے کہ کون کون ہم سے ناراض ہیں یہ جو اگوانستان کی سیچویشن ہوئی ہے جو کچھ شما پر ہے اس پہ کچھ لوگ ہم سے بہت ناراض ہیں اور وہ سمق سکھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف تو جو ہٹانے کیلئے ہے یہ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے بھائی جان نے چھوٹے بھائی جان کو کہا ہے کہ آپ کچھ کریں ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں کیونکہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ میرا اندازہ ہے غلط ہو سکتا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کو حلکہ نہ لے اس پہ پوری تیاری کرے اور یہ بہت بڑا موقع قدرت فرام کرے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی شرارت کی کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ تو ہنڈر پرسنٹ ان کے خلاف ہو چکے ہیں تو جب انٹرنل اتنے ہی وہاں پر موجود ہے مواد اور ان کے خلاف جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں بلکل تیار ہیں تو یہ تو بہترین موقع ہوگا پاکستان کے لیے اپنے سارے پرانے معاملات سیدھا کرنے کا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کور اپ کرنے کے لیے اس کی فیزیکل مینی فیسٹیشن ہو سکتی ہے